موسیقی آرمی چیف جنرل آسم اونیر کی زیر صدارہ کور کمانڈرز کانفرنس مصلح آفات کی حوصلہ شکری کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا پر تشویش کا اظہار جو رکا نے کہا فورسز پر بے بنیاد الزامات اکمتیرہ بن چکا ہے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام مصلح آفات کے درمیان درار دالنے کی کوشش ہے حضرت کرنے میں بھی ہماری جنگ ہے یہ آپ اس میں بیٹھو بات کرو ایک پوائنٹ پہ آؤ نہیں آسکتے اس پوائنٹ پہ تو ویڈرو کر جاؤ عبران خان صاحب نے خود بھی ہمیشہ کہا ایک بات بارہا کہا کہ میں بات چیت کرنے کو تیاروں پاکستان کے لیے لیکن افسوسناک بات یہ ہے یہاں پر جب پلین بن جاتے ہیں لندن پلین بن گیا کبھی کوئی پلین بن گیا کبھی کوئی پلین بن گیا ان پلین کے اوپر جب ملک چلے گا اور کچھ فرد واحد ددارے نہیں کچھ فرد واحد جب اپنی رات کے لیے اپنی ڈیلز کے مطابق ملک کو چلائیں گے تو اس کا ایسا ہی عجاب ہوتا ہے آج بھی یہی خطہ ہے کہ اگر ہم سیاستان ایسے محول نہ بنائیں اور ہم نیشنل ریکنسیلیشن پہ دہان نہیں دیں گے ایک دوسری کے خلاف گالم گلوچ کے سیاست کھیلتے رہیں گے تو اس سے نہ پاکستان کی ترقی ہوگی نہ پاکستان کی معاشی ترقی ہوگی اس سے جمہوریت کا نقصان ہوگا یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو فیضاباد انکوائری ریپورٹ آئی ہے وہ پبلک ہونی چاہیے اور سم نے آنی چاہیے اس کو کسی فائل میں بند کر کے علمانی میں بند نہ کریں پبلک کریں اسلام علیکم پہلے بات چی خبر ڈسکس کر لیں سعودی عربیہ کا ڈیلیگیشن آیا ہے بڑا ہائی پار ڈیلیگیشن ہے اور جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ پہلی بار کافی سیریس پریزنٹیشنز دی گئی ہیں بجائے اس تھے کہ دو تین جو ہمیشہ پروجیکٹس ہوتے تھے کبھی وائیڈ آپشنز دیے گئے ہیں اور پوزیٹیو ریسپونس آئی ہے اور کیونکہ اب یہ بھی خبر سن رہے ہیں کہ شاید میئے کے اندر کراؤن پرنس محمد بن سلمان بھی آئیں تو پھر کافی زیادہ پوسیبلیٹی ہے کہ ان کا دورہ تب ہی ہوگا اگر اس بریف پیریڈ میں مہینے ڈیٹھ کے اندر کم از کم کوئی ایک دو بڑے ایم او یو ضرور تیار ہو جائے سو اچھا سنٹیمنٹ ہے لیٹس سی ہاو اٹ کامز آؤٹ آگے چلتے ہیں اس کے بعد عجیب و غریب خبریں پھیلی مئی ہیں دو بیانگیے آج پٹ گئے ہیں مارکٹ کے اندر ایک آپ نے دیکھا جو کمیشن کی ریپورٹ آدگی فیضاباد دھرنا کی جو کمیشن بنا تھا سپریم کورٹ کے آرڈر پر اس کا ایک بریف مارکٹ میں آیا ہے انہوں نے پوری ریپورٹ ریلیز نہیں ہوئی لیکن اگر آپ بریف دیکھیں تو اس میں ہیڈلائنز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ اس میں جنرل فیض حمید کو کلیر چٹ مل گئی ہے سمجھ آتی ہے کہ everybody got excited کیونکہ جب کیس چلا تھا اور فائزیسہ صاحب نے کیس سنا تھا اور ان کو ایک سخت فیصلہ آیا تھا تو کہاں یہ جاتا تھا کہ کیوں کہ انہوں نے intelligence agencies کے اوپر بلا سخت رویہ اپنایا ہے and he has targeted اس وقت آئیس آئی کی طرف سے جنرل فیض حمید کو تو شاید اس کے بعد ان کے خلاف ایک پورا ایک چلا وہ reference کا معاملہ اور سارا لیکن آج لگ رہا ہے دو بیانیاں پٹ گئے ہیں ایک تو بیانیاں یہ پٹ گیا ہے کہ جو پی ایم ایل این نے کیا تھا کہ جی یہ دھرنا فوج ان والد تھی یہ و سب کچھ تھا اب ان کے اپنے ہی لوگوں نے پرائیم منسٹر سے لے کے اس وقت اپنے عباسی صاحب سے شاید غانہ عباسی صاحب سے لے کے انٹیریم منسٹر احسن اقبال صاحب نے پنجاب کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب تھے سب نے حلفن کہہ دیا کوئی ایجنسی ایڈوالو نہیں تھی کوئی ادارہ ایڈوالو نہیں تھا اور بس جو ہوا یہ وہ تحریک اللہ بیک والوں کا کیا تھا سب کچھ تھا اور کمیشن نے تو لے دے کے اڑا کے رکھ دیا ہے پنجاب گورنمنٹ کو اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جی انہوں نے شاید لیڈرز کہہ رہے ہوں کیونکہ اس میں سپیلنگ مسٹیکس کافی ہیں لیکن انیوے شہباز شریف صاحب اور پھر انہوں نے پوری جتنی ایکسٹریمس پارٹیز کے ساتھ مختلف موائدوں ہوئے تھے اس کو انہوں نے وڑا کے رکھ دیا کہ یہ موائدوں کے بعد کسی نے کچھ نہیں سیکھا اور بالکل یہ لمبی پڑ گی گورنمنٹ سب کچھ اور کہا کہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے پھر امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے لکھی جو اخبار میں نے دیکھ نہیں رہا تھا ٹیلیویز میں انہوں نے کہا کہ جی سارے کیسز ری اوپن کریں اس انیس دن کے درنوے میں اگر کہ چھے سال گزر چکے ہوئے ہیں لیکن آئی بی کو پولیس کو اپ ڈیٹ کرنی چاہیے فائلز اور جتنے لوگ اس وقت یہ شر پسندی میں اور یہ ایجیٹیشن میں اور مار دھار جلانے میں املاک سرکاری اور غیر سرکاری ان کے خلاف کیسز ری اوپن ہونے چاہیے ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو اگین گورنمنٹ کا چیز ہے اور پھر انہوں یہ بھی کہا کہ جی رولز میں امنٹ کریں تاکہ جو منسٹرز ہیں وہ رسپانسیبیلیٹی اٹھا سکیں ابھی سیکیٹریز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی ریکیمینڈیشنز تھی لیکن انٹرسٹنی خبر یہ تھی کہ سب کو کلیر چٹ مل گئی سوائے پنجاب گورنمنٹ کے اور وہ تمام لیڈران اس وقت فیڈرل کیابنٹ میں ہیں وزیراعظم بھی ہیں فیڈرل منسٹرز بھی ہیں سو لیٹس سی دوسرے دو خبریں کانفرنس کورکمانڈر کانفرنس بھی ہوئی اس میں بڑا سخت باقی چیزیں جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہیں لیکن ایک بڑا سٹرونگ اس لیہا ہے جو چل رہی ہے آم فورسیز کے خلاف اور لائن فورسمن اجنسیز ان سیکیورٹی فورسیز کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک فیشن بن گیا ہے کہ یہ لوگوں اور آرمی کے درمیان میں نفرت کو فروغ دیا جائے اس کے اوپر سٹرکٹ ایس پر لائن کانسیوشن سٹرن ایکشن ہوگا یعنی کہ ہمیں اپتیار ہونا چاہیے سوشل میڈیا کو ان پرڈکلر اور باقی لوگوں کو بھی کہ ابھی اور ہارٹشپ آئے گی تو ایک تو بیانیے کی میں بات کر رہا تھا پی ایم ایل این کا جو پیٹا جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ دھرنے میں یہ انوالت ہے دوسرا ایک انوفیشلی بہت سے ہم میں سے دوست جب ملتے تھے پی ٹی آئی والوں کو تو ایک انوفیشلی آف تریکارڈ یہ بات کرتے تھے تاثر یہ ملتا تھا کہ جیسے کوئی باتچی چل رہی ہے اور آپ نے بھی سنا گا پروگرامز میں سوشل میڈیا پہ ٹیلویجنز پہ کہ جی کوئی بہائنڈ کلوزڈوز کوئی نگوسیشنز چل رہی ہیں بٹوین پی ٹی آئی لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ یا فوج جو بھی ہے لیکن آج جب نکلے بہرشتر گوھر خان خان صاحب کو مل کے اور اپنا شیر حضر مروت بھی تو انہوں نے بہت کرسائز کیا کہ اب جو ہماری ملاقات ہو رہی ہے پی ٹی آئی چیئرمن سے عمران خان صاحب سے بانی چیئرمن سے تو وہ درمیان میں انہوں نے شیشے کی دیوار لگا دی ہے اور بھی فیل کے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور سب کچھ تو اگر یہ باتچیت چل رہی ہوتی تو پھر یہ نہ ہو رہا ہوتا سو وہ بیانیہ بھی گیا آج کا میرا پروگرام کا فوکس دو اور انٹرسٹنگ چیزوں پہ ہے اور شبکو خبروں کا بھی کچھ تعلق ہے ایک تو ہے نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے بکوز بڑے سوالیاں نشان رکھنے شروع ہو گئے ہیں جب نواز شریف صاحب گے بھی نہیں سعودی ریبیا بھی جب پرائم نیسٹر بھی گے اور وہ خود بھی آپ کو پتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ وہ جاتے تھے وہ نہیں گے اسلام آدھ میں یہ ہو رہا ہے کہ جی شاید ان کو ریکویسٹ کی گئی یا کوئی ایسی بات ہے کہ آپ نہ جائیں کیونکہ ایک اتاثر بڑا سٹرونگ بنتا جا رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب اتنے ناراض ہیں کہ اب وہ ایک دوسرا بیانیاں پھر شاید ایسا بنائیں گے یا دوبارہ ریوائیو کریں گے جس میں شاید ان کی جو بھائی ہیں ان کی گورنمنٹ کے لیے اور پی ایم ایل این جو ایلائنس چل رہا ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں اور یہ چیزیں اس وقت زیادہ تب چلیں جب سینئر جنرلنسٹ ہیں ہمارے دوست سلمان غنی صاحب کی ایک ملاقات ہوئی اور ان کے ریفرنس سے کچھ خبریں چلیں یہ انہوں نے افتاری کی پہ احاوت اسواریب کہا انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا امانہ ہے کہ عدلیہ کی جاریب سے ان کے خلاف سازش کی گئی تھی اور وہی لوگ ذمہ دار تھے جنہوں نے کہا تھا دو سال کی امیندر زائع ہو جائے گی اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ اب کھلنا چاہیے بلکہ یہ بھی انہوں نے اندیا دیا کہ اگر جب یہ دوبارہ یہ کورٹ کا معاملہ سپریم کورٹ اٹھائے گی چھے ججز کے خطوں کا معاملہ تو شاید وہ اس میں ڈریکٹ پارٹی بھی بنے اور اس خبر کے مطابق انہوں نے رائے بھی مانگی ہے باقی لوگوں سے اور اس کے علاوہ پھر اور بھی خبر جب یہ جانے کی بات ہو رہی تھی تو ایک اور خبر اسی میں دنیا نیوز کی ایک اور بھی چل رہی لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہیں گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اچھا نہیں لگتا مجھے شہباز سریف نے بہت کہا تو کیا میں اچھا لگتا ہوں ان کے ساتھ سعودی ریبیہ جاتے ہوئے لیکن پھر دوسرے فہم دیکھتے ہیں کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کبھی فیصلہ باد میں بھی ہوتے ہیں کبھی تندوروں پہ بھی جا رہے ہیں تو سعودی ریبیہ تو برحال اس سے بڑی چیز ہے بٹ اگین جو افوائیں چلتی ہیں اسلام آباد میں وہ چھے آٹھ سات ماہ کے بعد سچی ثابت ہو جاتی ہیں پھر یہ چیز چل رہی تھی پھلکہ جب یہ ساری بات ہوئی تو میں نے اہل خانہ میں سے کسی سے بات کی اسی بارے کہ وہ کیوں نہیں گئے تو مجھے کہا گیا کہ وہ اس لیے نہیں گئے کیونکہ حسن اور حسین قریباً دس سال کے بعد پاکستان آئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے بٹ ہی واس ویدھ ہم لنڈن تو وہ تو لنڈن میں تو اکٹھے ہی تھے تو وہ مجھے کوئی سمجھ نہیں گئے اور پھر ایک فیملی گیدرنگ تھی وہ بھی شاید انہوں نے ٹینٹ کرنی تھی تو مریم بھی ساودری ایبیہ میں تھی شہباز صاحب بھی ساودری ایبیہ میں تھے تو اوکے ہو سکتا ہے بات یہ بھی ایک بات چل رہی تھی تو اندرہ تمام چیزوں پر بات کریں گے کہ یہ ہو کیا رہا اور ایک دوسری امپورٹن سٹوری جو میں دسوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی کوئی ہاؤس کمیٹی نہیں بنی کسی قسم کی نہ فنانشل مسئلہ اتنا پڑا ہوا ہے ہمارا نہ فنانس کی بنی نہ کومس کی بنی لیکن آج ہی یہ کہا گیا ہے پیبلز پارٹی والوں کو کہ جی ایک جوائنٹ ہم جوڈیشل ریفارمز کمیٹی سب سے پہلے بنانا چاہ رہے ہیں تو کیوں بنانا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ سے بات کریں گے کہ اصل وجہ کیا ہے اور وہ کیا گیم چل رہی ہے بکوز وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے جو ہم سن رہے ہیں کہ شاید ان قوانین کو لانا چاہ رہے ہیں جس کے تحت تین سال کی مدد بنا دی جائے ٹینر پوسٹ بنا دی جائے چیف جسٹس صاحب کی کیا باتیں ہو رہی ہیں اس وقت میں آپ سے شیئر کروں گا مجھے جوائنٹ کیا وراؤٹ کلاستہ نے بہت شکریہ آپ کا باس ہمیں جوائنٹ کر رہے ہیں کراچی سے بہت شکریہ مذہر آریف امید بھٹی صاحب نے ہمیں لاہور سے جوائنٹ کیا بہت شکریہ بھٹی صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں پہلے یہ بتائیں یہ ایسے ہی ایک شور مجھ گیا نواز شریف صاحب کا کہ کوئی اس میں بات ہے میں چاہتا ہوں یہ کومنٹ آپ سن لیں دو تین لیڈران کا اسی بارے میں پی ایم ایل این کے لیڈران کا جی بھٹی صاحب یہ کیوں یہ تنی بات چل رہی ہے بکوز جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب اگریسیف پولٹکس کرنے کے مون میں ہیں یہ بھی چل رہا ہے کہ وہ دوبارہ صدر بھی بن جائیں گے بن جائیں گے ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اب پرائیم نیسٹر بھی ہیں وہ تو پارٹی مون کو ٹائم نہیں دے سکتے یہ ویسے ہی گیم چل گئی ہے کہ کچھ ہے اس میں بکوز اگر وہ سخت بیانیاں والی کرتے ہیں بات چیت تو پھر ان کی گورنمنٹ کو بھی تو پرابلمز ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک صاحب گزاری شاہ سخت بیانیاں کس کے خلاف کریں گے آٹھ فروری کو لیکشن ہوتا ہے مبینہ طور میں پنتالیس والے خار ریزرڈ سنتالیس میں چینج کیا جاتا ہے پچھلے دو سال سے انہیں عدالتوں سے مل رہا ہے پج وفاق میں ان کے بھائی کی قومت ہے وزیر اعلیٰ ان کی بیٹی ہے پنجاب کی اور فائد عیسیٰ صاحب کے بارے میں میں درجنوں ان کے آنے سے پہلے کہہ چکا تھا کہ عمر طا بندیال کی مجودگی میں نہیں آئیں گے ایک نہیں درجنوں کہ جب فائد عیسیٰ آئیں گے وہ پاکستان آئیں گے اب انہوں نے بیانیاں مجھے بتائیں کیا شباہ شریف کے خلاف چلائیں گے اسٹیبلشمنٹ بظاہر جو ان کے بلکل ساتھ کھڑی ہے ان کے خلاف چلائیں گے عدلیہ کے خلاف چلائیں گے کس کے خلاف چلائیں گے نہیں یہ جو خبر کا آپ نے ذکر کیا ہے اس خبر کا پرنٹ بھی ان کے پاس گیا اس تین لوگوں سے ملاقات کے بعد چار ملک کے آئینی ماہرین سے بات کی گئی نواز شریف صاحب سعودی عرب جانا چاہتے تھے جیسے ابھی غالبا پرانہ سنانا آخری اشریف میں وہ جاتے ہیں شباہ شریف کبھی نہیں جاتے میں کیونکہ نائنٹی فائیو سکس سے ان کے گھر آتا جاتا رہا ہوں اس دفعہ وہ سمان پیک تھا آگے لندن بھی جانا تھا سمان پیک تھا آگے لندن بھی جانا تھا ان کی کچھ گفتگو ان کی کچھ گفتگو جو وہ کر رہے تھے شاید کسی اور کے پاس بھی ریکارڈنگ کی صورت پہ چلے گئی پھر محترم شباہ شریف وزیر اعظم پاکستان کی کچھ لوگوں سے بلاقات ہوئی اور انہیں کچھ بتایا گیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ یہ کیا تو یہ کیا ہم سن رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ جانا چاہتے تھے پروگرم پکا تھا حسین اور حسن کے پاس ہی چار سال وہ رہ کیا ہیں میرے محترم اور حسین اور حسن نے پیدل نہیں جانا تھا انہوں نے بھی جہاز میں جانا تھا تو کھنڈرات بتا رہے ہیں اب جب انہیں باہر نہیں گئے وہ یہاں نہیں جانے دیا گیا اس پہ تو میں حتمی نہیں کہتا آج مارڈل ٹرون میں پوری تیاری کر لی گئی ہے سوشل میڈیا تیار کر لیا گیا ہے میٹنگ روم تیار کر لیا گیا ہے اور چند دنوں میں نواز شریف آئیں گے اور جو نواز شریف کے کیمپ میں ایسی افتے ان کی ان کے ساتھ ملاقات ہوگی تو وہ کچھ اداروں کے بارے میں اپنا غبار نکالیں گے جو میری اطلعہ بادی النظر میں لیکن وہ کس کے خلاف میری سمجھ میں نہیں آتا اسٹیبلشمنٹ فائد عیسیٰ کا انتظار کیا انہوں نے حکومت ان کی سب کیس ختم ہو گئے تو اب جو پھڑا ہے صرف رانہ سنا اللہ سے آپ کی بڑی اچھی گپ شپ ہے انہیں کہنا رانہ صاحب یہ آپ خود بول رہے ہیں یا کوئی کہہ رہا ہے آپ کو ساری باتیں کلیر ہو جائے دیں روف میں اسی بات کو آئے کر رہا کیونکہ سلمان غری بڑے سینئر اور رسپونسبل جنرلسٹ ہیں اور ان کا بڑا اچھا تعلق ہے سو ہی نوز ہر ایک کا ہوتا ہے نا کہ کسی کے بارے میں زیادہ انسائیڈ انفرمیشن ہوتی ہے ان کے پاس جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ دو زار سترہ والا پورا معاملہ کھلے عدالتوں کا اور یہ بھی نکلے ہیں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ شاید وہ سخت بیانیاں تو بن جاتا ہے اگر اب اس وقت ججز کو کھول کیا معاملہ نکالتے ہیں دوزار سترہ میں ان کو کس نے کہا سب کچھ خواہ تو پھر جو بھٹی جاہب کر رہے تھے کون سا سخت بیانیاں پھر تو پھر دوبارہ کانفرنٹریشن بن رہی ہوگی یہ جو اتنا اچانک ہر صرف یہ ان کے لوگوں کو بھی آگے کہنا پڑھ رہا ہے کہ نہیں نہیں میاں صاحب یہیں ہیں میاں صاحب جا رہے ہیں do you think something is happening ملک سے بڑا یہ اہم آپ کا سوال ہے آپ بھی میاں صاحب کو بڑا قریب سے جانتے ہیں میں بھی لندن میں رہا ارشت تھا میرا یار بڑا ام نے قریب سے ان کو دیکھا ہے وہیں پہ لندن میں ریپورٹنگ کیا سو آپ کو بندے سے ملتے جلتے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا ایز ریپورٹر کے طور پر کس کا کیا ہے اس وقت ہم جو یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں سارے ہم دوست یہ ساری کے ساری میاں نواز شریف صاحب کے فیادے میں جائے گی جابی رہی ہے that's exactly what he wants کہ relevance دوبارہ آ جائے relevance نہیں اپنے آپ کو show کریں اس کے لئے کہ میں دوبارہ defy کر رہا ہوں میں defy کر رہا ہوں میرے بھائی کی بھی حکومت ہے بیٹی کی بھی ہے لیکن میں پھر بھی میں ان یہ پاور جو ہے نا ان کو میں take on کرنے کے لطے اور یہ چیز ان کو سوٹ کرتے کیونکہ وہی والی بات ہے کہ جو بیانیاں بنایا آپ واپس ہے جو میں اس وقت پٹتا بھی رہے گا کئی شوز میں کہا کہ حضور آپ پہلے بھی تو چین چار سال آپ جیل میں رہے ہیں تو عمران خان صاحب جیل میں بیٹھیں آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا الیکشن جیتنا یہ میں نے کاشو باسی صاحب کی شوز میں کئی دفعہ کا ہوا ہے آپ ذرا تین مہینے کے لئے دو مہینے کے لئے سیدھے جائیں آپ بھی اٹک جیل بیٹھ جائیں اور مریم کو جانے دیں وہاں پہ اس میں عوام کے پاس کہ دیکھیں میرا باپ بھی تو جیل میں بیٹھا ہے یہ میں ہندوستان پاکستان کے اینسے وہاں میں یہ رونا شروع کر دیتی ہے یہ دو تین مہینہ کا کھیل ہے انہوں نہ کرنے جیتنا وہاں تو آئیں گے اور ساری کے ساری چیزیں ہم اپنے اس میں کروائیں گے جو کہ ناریٹیو ان کا خراب ہوا ہے اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی آٹھ فروری کے کچھ جو کچھ ان کے ساتھ ہوئے اب کیا کریں وہ آپ کہہ رہے ہیں سڈن ہوئے ہیں جو ان کے نوازشری صاحب کے قریبی کچھ جنرلسٹ ہیں وہ آپ ان کے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں وہ تو دو تین افتے پہلے سے کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ بات کریں گے جو ان کے قریب ہیں جن کے ساتھ ان کا اوٹھونا بیٹر میں ذاتی طور میں بھی جانتا ہوں ان کو نام لے دیتے ہیں اس میں اگن اگن یہ ازر جویز صاحب جو ہیں لندر میں ہوتے ہیں انہوں نے تو ٹویٹس کیے ہوئے انہوں نے تو پروگرام کیے ہوئے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ عید کا انتظار کر رہے ہیں he will come out اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنفرنٹریشن ہوگی he will come out کیا مطلب وہ تو اپوزیشن والے ہر کمیں گاو میں نہیں بات کریں گے میں یہ کہہ رہا ہر کمیں گاو مطلب وہ آئیں گے مطلب آئیں گے باتی صاحب نے کہا کہ ان کا بن گیا اس آرہ سسٹم بھی آئیں گے پریس کانفرنس کریں تاک کریں جو بھی کریں میرے اس پر ریڈنگ ڈیفرنٹ ہے آپ لوگ اس کو لے رہے ہیں کہ اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کنفرٹریشن ہوئے والی ہے نو اب تھوڑا سا اس کی ڈیڈیکیسی میں جائیں میاں صاحب جتنے بھولے نہیں ہیں انہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی کی بھی حکومت ہے بھائی کی حکومت ہے وہ کن ججز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ یہ وہ ججز ہیں جو چلے گئے پرطائر ہو گئے نہیں سر آپ پھر سمجھے نہیں میری جان آپ میرے استاد ہیں میرے حیرتیٹر ہیں اگر اتنا زیادہ سمجھا آپ سے نہیں ہو سکتا یہ جو چھے ججز ہیں یہ والے ہیں سپوزلی ان پہ بھی انہوں نے بات کیا یہ کون ہیں یہ سارے وہ ہیں جن پہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی عمران خان صاحب کی ان کو یہاں سے ریلیف ملتے ہیں اس پہ غنی صاحب کی جو چل رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پٹیشن کا حصہ بننا چاہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہی ہوں کہ یہی سپریم کوئر وہ دوزا سترہ ونوں کا ایک تیر سے دو شکار یہ چھے ججز جو ہیں ان میں سے پانچ بات بھی آئیت عمران خان کے زمانے میں یہ وہ ججز ہیں جن کو اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ یہ پرابلم ہے ایک طرح کی اوپن لڑائی ہوگی لیٹرز ان کے آنے کے بعد تو اوپن وار ہے اوپن فائٹ ہے تو میاں صاحب اس خط میں بننے جا رہے ہیں ایک پارٹی بننے جا رہے ہیں جو آلڈیڈی سپریم کورٹ کے پاس ہے چھے ججزیں لکھ چکے ہیں ایک تیر کے ساتھ دو شکارت اس میں شکار کرنے والے ہیں آپ مجھے بتائیں اسٹیبیشمنٹ کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر وہ جا کے جنرل فیز میں بات کرتے ہیں وہ جنرل باجوہ میں بات کرتے ہیں ان کو کیا پرابلم ہو سکتے ہیں ہمیں پتا ہے کتنا ان کا آپس میں مجودہ اسٹیبیشمنٹ کی لاو لازٹ ہے میرا خیال ہے نہیں ہے انہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا ٹیک ہے کہ میاں صاحب جانے اور اس کے جنرل فیز جانے اور جنرل باجوہ جانے یا ججے جانے وہ جانے وہ مجھے سمجھ نہیں آرہی اس میں اسٹیبیشمنٹ کو کہاں پرابلم ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب جاتے ہیں سپریم کورٹ جائیں وہ پریس کانفرنس کریں یہ اس لئے میاں صاحب کی بڑی سمارٹ موو ہے جو آپ اور میں بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں ڈونڈ رہے ہیں میرے یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں میاں صاحب کو سوٹ کریں جو بیانیا نہیں بن رہا تھا جو خان صاحب نے بنا لیا تھا اسٹیبیشمنٹ کا گینس جس کی وجہ سے بوٹ لے کہ میاں صاحب پیچھ رہے گے انہوں نے اپنی پالیسی کو سٹیٹی کو ریویو کیا اچھا یہ بات ان کو بھی سوٹ کرتے اسٹیبیشمنٹ کو کہ میاں صاحب کو دوبارہ ریویوال ہو کیونکہ انہوں نے اس وقت ان کے پاس آپشن نہیں رہا کہ عمران خان صاحب کو اتنا سوٹ کرتی تو وزیراعظم بننے دیتے وہ ہو تو وہ خود نہیں ایک بات ذہن میں رکھیں کیونکہ میاں صاحب کی آپ بھی جانتے ہیں وہ لادلے بیٹھو ہیں جو فرمائش کی تھی چاند دیں چاند نہیں مل اتاروں پہ انہوں نے گزارہ نہیں کیا انہوں نے کہا مجھے ٹو تھرڈ لے کے دیں اب ٹو تھرڈ بھی نہیں ملی سیمپل بھی نہیں ملی میاں صاحب کے ٹھیک فیصلہ تھا کہ اس وقت ان کو وزیراعظم نہیں بننا چاہیے تھا انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا تو آپ کا خیال ہے کہ وہ بڑا باریک کام ہو رہا ہے اس لیے میں نہیں مطلب ان کو قریب سے تھوڑا سا جانتے ہو آپ زیادہ جانتے ہیں ان کو میرے یہ خیال ہے وہ بڑا انتے کچھے پہ پہن وہ بھی نہیں رکھنے والے اس وقت حکومتیں آپ کی ہیں مزر سے بھی پوچھ لیتے ہیں وزیراعظم آپ کا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم جائیں گے توپیں گنے لے کے جائیں گے سپریم مزر دو اینگل آگئے ہیں ایک بھٹی صاحب کا بھی اینگل آگیا ہے ایک رعوف کا بڑا مزدار اینگل ہے آپ نے کہا خیال ہے یہ سٹوم ان دے ٹی کپ ہے کہ واقعی کچھ ہو رہا ہے شکریہ مالک دیکھئے بھٹی صاحب کی بات بھی میں نے سنی رعوف کی بھی آپ نے بھی دیکھئے مجھے یہ لگ رہا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یہ جو دوہزار چوبیس کا الیکشن جو دوہزار تئیس نومبر میں ہونا تھا یہ دوہزار چوبیس تک لے جانے کا مقصد کیا تھا یہ پورا سٹیج تو بنائے گیا تھا مہین آنواز شریف کے لئے یہ الیکشن کا وقت پہ نہ ہونا الیکشن کو آگے لے جانا مہین آنواز شریف کا واپس آنا مہین آنواز شریف اس لیے تو واپس نہیں آئے تھے کہ شہباز شدیر آدم بنائے وہ تو واپس پورا سٹیج تو ان کے اپنے لئے بنایا گیا تھا لیکن گراؤنڈ بہت مختلف تھا جب وہ گراؤنڈ پہ اترے ہیں تو ان کو اندازہ ہوا کہ گراؤنڈ پہ جو وہ سمجھ رہے تھے یہ دوہزار نہیں ہے جب وہ واپس آئے مشرف کے پیریڈ میں تو پی ایم ایل این کو نفصان نہیں ہوا تھا جو تھوڑا بہت ہوا تھا اس وقت جو سیاسی مخالف تھا وہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور اس وقت جو سیاسی مخالف تھا وہ ایک پارٹی کا ایک ملک کا ایک مقبول لیڈر تھا دو مخالفین کا جب انہیں سامنا کرنا پڑا انہوں نے جو گراؤنڈ پہ آکے دیکھا اور یہ اس شوق سے وہ اب تک نہیں نکل پائیں یہ جو شوق تھا ان کے لیے دوہزار چوبیس کا آٹھ فروری کا الیکشن یہ دراصل نیا نواز شریف کو میرے نقطہ نظر سے شیٹرٹ کر گیا اور اب وہ ریکوور کیسے کریں مطلب وہ انٹائی اسٹابلشمنٹ بیانیاں لیں تو شہباز شریف کی حکومت جاتی ہے ظاہر ہے کمزور ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو جیسے رووف ابھی کہہ رہے تھے وہ اپنے آپ کو ریلیونس کیسے بنائیں ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی زمنی الیکشنز ہو رہے ہیں جائیں اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ وہ پارٹی کو پارٹی کو ری آرگنائز کریں پارٹی کو الیکشنز الیکشنز جو ہے زمنی الیکشنز میں کامیابی دلوانے کے لیے اپنا رول پلے کریں پارٹی کے سربراہ ہیں وہ ان کا یہ کام ہے ان کا وہ وہ ٹھیک ہے مریم نواز صاحبہ کو کی موجودگی میں میٹنگ وغیرہ اٹینڈ کرنا چلے وہ بھی آپ سمجھ میں آتی ہے اصل ان کا کام کوئی بیانیاں اس وقت نہیں بنا سکتے وہ اس وقت وہ کوئی بھی ایسا بیانیاں بنائیں گے اس کا سرہ سر نقصان شہباز شریف کو اور پی ایم ایل این کو ہوگا تو اس وقت نواز شریف ایک ایسی سیچویشن میں اپنے آپ کو لاکھڑا کیا ہے انہوں نے کہ جہاں کم سے کم کیونکہ وہ کیسے بنائیں گے آپ انٹا اسٹیبلشمنٹ کیا سیلیکٹڈ بھی سیلیکٹر ہو سکتا ہے ہماری یہاں ایسا ممکن ہی نہیں ہے یہ فیضاباد دردے کی کمیشن کی ریپورڈ آپ دیکھ لیں اور چیزیں دیکھ لیں آپ کو پتا ہے کہ دوہزار چوبیس کا الیکشن جو ہے کس طریقے سے مینج ہوا کیسے ساری چیزیں ہوئیں ایسے میں آپ کیسے کوئی چیز کر سکیں گے اس وقت دوہزار سترہ کو یاد کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ یہ یہ فیلرز کیوں بھیج رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ بات نہیں رکنی چاہیے دوہزار سترہ بھی کھولو برحال برحال وہ ہے تو کانفلیکٹنگ بات ہے نا کانفلیکٹ والی بات ہے اس لیے اس لیے کہ وہ ارائلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں وہ ارائلیونٹ ہو رہے ہیں وہ جو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھے تو ان کی میرے نقطہ نظر سے کہ ہیس فرسٹریٹڈ مزہ مزہ بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں یہ جو وزیراعظم گئے ابھی یہ ساؤدری ایبیہ کا بڑا امپورٹن دورہ تھا یہ سب کو پتا تھا ایکانومی کے لیے بہت امپورٹن ہے چیزیں پہلے تیہ ہوئی ہوتی ہیں ان کو پتا بھی تھا کہ کراؤن پرنس سے بھی ملاقات ہوگی اور کراؤن پرنس ڈیفیکٹو بادشاہ ہی ہیں نا وہاں کے سب کچھ وہی کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے جب پاسپورٹ ملا تھا میاں صاحب کو تو میاں صاحب نے پہلا کام کیا تھا ساؤدری ایبیہ گئے تھے اور وہاں سے پاکستان بھی نہیں آئے تھے وہاں سے واپس چلے گئے تھے اب یہ جو اتنا امپورٹن دورہ ہے جس پہ ان کا بہت بڑا پولٹیکل ریوائیول بھی ہو جاتا اگر یہ ساتھ جاتے تو سب کو نظر آتا کہ جی ان کو اتنی امپورٹنس دی ہے پرائیم نیسٹر نے بھی باقیوں نے بھی کہ آن افیشلی وہ لیڈ نہ بھی کر رہے ہوتے لیکن وہی مہور ہوتے کیا میاں صاحب آپ کی خیال میں خود یہ دورہ مس کرنا پسند کریں گے مالک دیکھئے یہ جو یہ جو ان کے میاں صاحب کے کیم کے لوگ ہیں ان کے بیانات کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا یہ رانہ صلی اللہ ہو جائیں یا جعوید لطیف ہو جائیں یا تلال چوزی ہو جائیں یہ جب آپ محسن نقوی انوارولک کاکڑ کو یہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور جب یہ آپ ٹونٹنگ کہتے ہیں کہ محسن نقوی جہاں چاہے بن سکتے ہیں تو یہ دراصل آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو اچھی میرے نکتہ نظر سے میاں صاحب was told عساق دار کیوں نہیں بنے وہ کہیں نہ کہیں عساق دار کو لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن فائنانس منسٹر کیوں نہیں بنے تو میرا خیال ہے میاں صاحب کو میرے نکتہ نظر سے بہت شہباز شریف صاحب کو بھی دبے الفاظ میں اور شاید میاں صاحب کو بھی یہ میسج دیا گیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو پسند نہیں کیا جا رہا اس سلکے میں اور شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں گئے یا اکیلے بھی نہیں گئے اکیلے بھی جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے اور اس کے اثرات ہمیں لگ رہے ہیں اور میرے خیال میں آئندہ بھی جو دورے ہوں گے مجھے لگتا نہیں کہ میاں نواز شریف ساتھ ہوں گے دار صاحب کی آپ نے بات کی بہت انٹرسٹنگ ایک سنو جی بٹی صاحب گداری کے عدب اترام کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں دوزار سترہ سے شروع کیا جائے دوزار سترہ کے بعد دراصل ان کی سیاست بادی النظر میں ختم ہو رہی ہے نون لکھی میں یہ نہیں کہہ رہا ختم ہو جائے گی ہو سکتا ہے کلیس سے دس پونہ زیادہ ہو جائے ختم ہو چکی ہے اگر وہ سترہ سے شروع کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا اکیس میں کبر جوید باجوہ کا تو انہوں نے خود اکسٹینشن دی خواجہ آصف صاحب کا بیان رکارڈ پر مجود ہے کہ نواز شریف کو کبر جوید باجوہ نے لندن بجوایا یہ رکارڈ پر مجود ہے یہ میری خواہش نہیں ہے سترہ کے بعد اگر ان کے ساتھ کوئی ادارے گیادتی کر رہے تھے تو اٹھارہ میں الیکشن کی جس جاندری کا اعظام لگا رہے تھے انہی اداروں نے آخری سولہ ماہ انہیں اقتدار دیا تو دو یو تنگ کہ وہ ادارے جو اب بھی طاقت کا بے جا استعمال غلطیاں قرارہ کچھ لوگوں سے بے جا طاقت کا غلط استعمال جب بہت زیادہ کرتے ہیں تو وہ کبزوری بننا شروع ہو جاتا ہے اور یہ تھوڑی کو آپ زیادہ سمجھیں یہ طاقت کئی اور سے آ رہی ہے اور میعہ صاحب اپنی ڈوبتی سیاست کو جماعت کو بچانے کے لیے ایسا کام کر رہے ہیں جو ان کو اتنا گنسان ہوگا جس کے میں آپ اور میں اور روح صاحب یہاں مدر صاحب دو تین مہینے میں پروگرم کرتے ہوئے دیکھیں گے جو انہوں نے سوچا ہوا ہے سترہ ان کو لے بیٹھے گا خبر باجبہ کو ایک سینچن میں نے نہیں دی مالک صاحب نے نہیں دی ادھر سرویز ستہ سے کس نے بجوایا تھا پھر عمرانہ کی اکومت نو اپریل دوزار بائیس کو کس نے ختم کرائی تھی کون سی قیادت تھی تو آپ کو یاد ہوگا ایک پرویز کیانی تھے ان کے بھائی کا ابھی نام آیا تھا کبھی اس کے بعد کچھ ہوا لہذا آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں وہ ہی ہونے جا رہا ہے میری رائے ہے کل کو اللہ بہتر جانتا ہے ساری گیم لگی گیم لگی اسے محضر نے کہا کہ فولی ایزا پی ایمی آ رہے تھے سب کو بتا رہا کہ وہی پی ایم آئیں گے جو چیزیں آئیں اس کے مطابق آئیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آنے سے پہلی پتا لگیا تھا کہ ہم وزیراعظم نہیں ہوں تو پھر اتنی ڈیسپریشن کیا تھی میں پھر کہوں گا سر میری ابزرویشن جیسے ہم سب دو سب نے شیئر کر رہے ہیں بٹی صاحب کی ان کے انفرمیشنز جاتے ہیں ہماری ابزرویشنز ہیں ایک چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک گیم پلین ذہن میں بنایا ہوا ہے اور اسی کے مطابق چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی یہ بیسیکل ان کو آور کانفیڈنس مار گیا ہے ایک تو ان کی صاحب زہر ہے ان کو انہوں نے اپنا چیف لگا لیا تھا پھر یہاں پہ ان کے کیسز خطا ہونا شروع ہو گئے تھے ان کی واپسیاں ہو گئے تھے شباز ریزا وزیراعظم گیا پی ڈی ایم بان گیا بہت سارے لاز عمران خان صاحب ان کمپنی جیر میں گیا نو میں یہ ہو گیا ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اسٹیپشمنٹ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ اب ہمیں ہی لے کریں پیپس پارٹی پوزیشن میں نے پنجاب میں ان کا ووڈ بینک نہیں ہے بچ بچا کے ہم میاں خان صاحب کو لا نہیں سکتے سو یہ اوور کانفیڈنس تھے آپ کو یاد ہوگا رانا سناولہ صاحب کہتے تھے ہاں ساڑی گال ہو گئی ہے ان سے انکر خطو نے پوچھا کہ جیدہ تسی کہہ رہے اوڈن علی گال ہو گئی ہے وہ اسی پر رہے کہ اگر ساڑی گال ہو گئی ہے انہوں نے گال شرک کر لی انہوں نے کوئی مینہت نہیں کی ان کا الیکشن کمپین دیکھ لیں میاں صاحب کہاں پہ گئے نہ وہ ملتان گئے ہیں نہ میرا خیال باولپور گئے ہیں نہ ڈیرہ گازی کھان گئے ہیں میں سے ان لئے علاقے کی بات کروں ادھر نارت میں بھی دیکھ لیں مجھے نہیں پتا پنڈی میں کوئی جلسہ کیا ہے یا نہیں کہ بلکہ ٹوٹل انہوں نے کوئی تین چار مہرہ کے لہور میں کی ہیں کوئی سرگوزہ وغیرہ ادھر ادھر کر لیا فیصلہ بادشاہد گئے ہیں انہوں نے اس وقت کمپین کو لہنچ ہی نہیں کیا بکاز ہی تھارڈ کہ جو لوگ واپس لہا رہے ہیں جن کی وجہ سے میں آ رہا ہوں وہ ہی سارا مینیج کریں گے وجہ کہ وہ ٹائٹ پوزیشن میں بکاز آف خان صاحب تو انہوں نے مجھے کرنا ہے اب ان کے ریزارٹ مرضی کے نہیں ہے میاں صاحب ایسا کوئی موف کر سکتے ہیں کہ جہاں ان کو نظر آئے کہ اس رولنگ سٹرکچر کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن وہ ریوائی ہو جائیں گے اچھا ایک مجھے بات دوتا ہے مالک میں اس پہ آتا ہوں اس پورے کھیل میں سے میاں صاحب کو یہ شریف فیملی کیا نقصان ہوئے اگر میں گنواؤں تھوڑا سا فیدے میاں صاحب کو سزائیں ہوئی ہوئی تھی ختم ہوگی ختم ان کے ناہلی ختم ان کے بیٹوں پہ کیسز تھے وہ ختم شباز شریف کے بچوں پہ تھے وہ ختم شباز شریف صاحب اپنے کیسز ختم ڈار صاحب مفرور تھے وہ واپس ہے ختم اس وقت بیٹی ان کے وزیراعالہ ہے بھائی ان کا اس وقت وزیراعظم ہے انہیں کیا نقصان ہو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ جو اتنا رولا ڈالا ہوا ہے کہ ہم مارے گئے لیکن اگر آپ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہوں آپ کو پتا ہو کہ آپ ہسٹوریکلی سٹاک کے بیٹر پار گئے ہیں انہوں نے بیٹی کو بنوائے ہیں اور کوئی ان کی بیٹی ان حالات میں نہیں بان سکتا ابھی بھی میری خبریں ہیں کوئی انفرمیشن ہے تھوڑی سی کہ سلٹین کوارٹرز مطلب کمفٹبل ان کے مریم کے وہاں پہ مریم حواد صاحبہ کے پنجاب کی چیز اس سے بڑی ڈیل کیا ہو سکتی تھی کہ آپ کی بیٹی پنجاب ان حالات میں جہاں پہ بہت سارے دوبارہ جیسے سن رہے ہیں کہ بن جائیں گے دوبارہ جیسے اپنا پریزنٹ آف دا پارٹی جیسے بھڑی صاحب کہہ رہے ہیں چیزیں ایکٹیو ہو رہی ہیں آپ کو نومل پولیٹیکل ایکٹیوٹی نظر آ رہی ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیزاسٹر ہے ان کے لیے یا اگین میرے ریٹیں گے جیسے ہم سب دوست کہہ رہے ہیں آپ کو نومل لگتے ہیں کہ نہ جانا سعودی ریٹی بلکل کوئی انسی بات نہیں اور میاں صاحب کو اگر مطلب روکنا ہوتا میاں صاحب would love to fight کہاں جی مجھے روکے تھا کہ میرا بیانہ بنے ہاں مجھے ائرپورٹ سے واپس بھیجیں میاں صاحب چاہیں گے کہ میں ائرپورٹ پہ جاؤں اور مجھے اس طرح تا کوئی نہیں روکے سنتو لے نا میں ایک بات ہم اس کو اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہیں نا کہ میاں صاحب کو آپ میسیج کیا کہ نہیں جانا فلان آپ کے خیال میں ایک بڑے میاں صاحب نے اگر بولنا ہوا نا وہ لندہ بھی بول سکتے تھے وہ یہاں بھی بول سکتے تھے انہ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کا بھائی بیٹھ ہے یا بیٹی بیٹھ کس نے جا کے ان کو گرفتار کر لینا تھا اور اسٹیبلشمن میں پھر کہہ رہا ہوں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کنفرنٹریشن لیں پیپر پارٹی کے ساتھ لیں نواز شریف کے لیں کسی کے ساتھ وہ اپنے ان کو آج عمران خان صاحب اور اس وقت بشرا بی بی صاحب نے جو ان کے بارے میں گفتکو کر رہے ہیں جو ان کے بارے ملزامات آ رہے ہیں پہلے بشرا صاحب نے تین آرمی کے جنرلز کے بعد کی پھر عمران خان صاحب نے کی آپ کیا سمجھتے ہیں ان حالات میں اگر جو آرمی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہہ کہ نیجی خان صاحب کو وہاں سے نکالیں ان کو اڈیالت سے اور سیدھا ان کو لے ہیں اس پہ پرائیم سٹر ہو یہ جانتے ہیں یہ پرانے لوگ ہیں چالیس پچاس سال سے پاور پارٹس کر رہے ہیں سب سمجھتے ہیں نوازشری صاحب ان کمپنی کہ اس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فسی ہوئی ہے تین دفعہ گردی جاتا جو نے ایڈم نہیں سکھیا چلو وٹیور جو بھی ہے سو ان کو یہ پتہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے دو چار سال گزار جاتا اب بھی گزار سو میرا نہیں خیال کہ جو ہم نے ایک طرح کا ایک سیناریو بنا رہے ہیں نا میاں صاحب اگر یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں می ویو وہ بات ٹھیک ہے مزر صاحب کی میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ موسن نکوی والے ایشو پہ ان پہ ہی ہے کنفرٹریشن لیکن ایک اور چیز آپ دیکھیں وہ انوارو لگ کاکر صاحب کو بنانے چاہتے تھے جیئرمن سینٹ اس میں پیویس پارٹی ڈٹ کی تو کیا کیا انہوں نے کوئی سینٹ مجھے 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 میں نے بھی بریک لینے سینٹ کا میں آپ کو مزدار قصہ سنا دوں مزدار نے اس وقت بات کی کہ دار صاحب کو بواہن ہی بننے دیا لیکن دار صاحب نے بھی چین نہیں لینے درے کسی کو انٹرسنگ یہ ہوگا کہ چین آپ نے بھی نہیں لینے دیا ابھی وہ لیڈر آف دا ہاؤس بن گئے ہیں جی سینٹ میں اور بیس پارٹی یہ ہے کہ پیبلز پارٹی سے پوچھا تک نہیں پی ایم ایل این نے اور دفتر دوسر ہو گیا نوٹیفکیشن کر کے ان کو بتا دیا گیا بلکہ وہ خود احران تھے کہ وہ موڈ بھی نہیں تھا بنانے کا لیکن اس پر کانٹیس کرنے کا لیکن ان سے پوچھا تک نہیں گیا کہ میں آپ کو صدقہ اطلاع دے رہا ہوں اٹوز ایسیڈر کے دار صاحب بنیں گے کیسے آپ لیٹر آف دا ہاؤس جو فارم نسٹر ہے یہ دو رول کیسے ہوں گے وہ فارم نسٹری میں دس بار ہی بار گئے ہوں گے ملک میں وہ لیٹر آف دا ہاؤس کیسے کام چلائیں گے وہ بھی نہیں پتا جب ان کو انہوں نے سیشن ہیڈ کیا جنہوں نے سیچنے کے سب کچھ ہوا اس کے لئے بھی سپیشنل پھر صدر کی پرمیشن ہوتی ہے وہ نومنیٹ کرتا ہے وہ بھی انہوں نے کروایا میرے لگتا ہے ڈار صاحب کا ہر جگہ دل لگ رہا ہے سوائے فارم نسٹری کے پچھلی دفعہ یہ تھے اصل وزیراعظم تو یہ تھے چھالیس کے کتنے چھاریس کے کمیٹی کے ساتھ ایٹی ٹو کے تھے میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہے آپ کے شوہ میں داتا دربار اور بر امام کی بیگوں کا وہی وہ دیکھتے تھے کہ دم لگ گیا ہے برج نمک سارا ٹھیک ہے یعنی ہے تو ڈار صاحب کا بس نہیں چل رہا کہ وہ ساری چیز انکروچ کرتے ہیں انکروچ کرنے کے بعد میاں صاحب کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلے اس دور میں تھوڑا سا میرے اگلے شباز شریف صاحب جو ہیں میں ریزن لازٹ بتا سکتا ہوں اب مجھے مجھے بریک لینی ہے بریک پر آگے آپ کریں گے کہ ابھی خیال تو یہ تھا کہ فنانشل کریس ہے اس ملک میں دو ہی بڑے سوال ہیں ڈالر کیسے آئیں گے تجارت کیسے بڑے گی تو خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے جو ہاؤس کمیٹیز آن فائننس ہیں کامس ہیں ان کو پراریٹی ہوگی بنانے کی لیکن پراریٹی ہے کہ جوائنٹ کمیٹی بنی ہو جوڈیشل ریفارمز یہ گیم کیا ہے چانہ یہ پراریٹی کیوں ہے اس پر بات کرتے ہیں آپ کو ذرا اندر کی بات بھی بتاتے ہیں اس بریک کے بعد میں بھی جوڈیشل ریفارمز بات کرتا ہوں بھی مجھے کلپ کسی نے بھیجا خواہد صاحب نے ابھی کئے انٹرویو دیا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ جی اس تو کمیٹی نے اہمی بس خانہ پوری کیا اور یہ اپنے گریبان میں جھانکے انہوں تو کمیٹی کو اڑا کے نہ اڑا کے نہ دیئے یہ فیض آباد دھرنے والی کمیٹی کو آپ سر ہمارے استاد ہیں ڈیٹر ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں یہ ریپورٹس ہم بھی پڑھتے ہیں ریپورٹر ہیں میں نے بھی پڑھ یہ آپ نے تھوڑا سا ٹچ کیا لگہ میرا تھا کہ شاید آپ اسی بھی بات کریں گے that was more important than عواج شریف صاحب and company آپ اس ریپورٹ میں دیکھیں جو آپ نے بات کی بھی ہے اس کو تھوڑا explain کھول کے دیکھیں آج اگر یہ کوئی democratic country ہوتا دنیا کا کوئی بھی کوئی تھوڑا سا civilized ہم سے زیادہ آج اس وقت کے پرائیمیسٹر یہ شباج شریف صاحب کو resign کرنا چاہیے تھے یہ چار شیٹ ہے بہت دکا ساری اڑا کر رکھ دیا it's a comprehensive چار شیٹ against a sitting پرائیمیسٹر پاکستان his cabinet جیسے who was the then chief minister پنجاب انہوں نے جو انہوں نے ساری observation دی ہیں finding دی ہیں ساری کی ساری پنجاب حکومت کے خلاف ہیں انہوں نے شباج شریف صاحب کے فیصلوں پہ انہوں نے questions اٹھا ہے دو فیصلوں پہ بڑے main باقی چھوڑ دیں کہ انہوں نے ان کو آنے دیا ان کی demands بارہ میں سے گیارہ مانی انہوں نے اور انہوں نے کہا تھا ایک من کو آنے دیں ایک demand رہ گی federal government والی اور یہ آئیں گے وہ کر کے چلے جائیں گے so اس وقت بھی سوالات اٹھے تھے کہ شباج شریف صاحب نے ان کو روکہ کیوں نہیں تھا یہ جو آ رہے تھے آپ نے بارہ میں سے گیارہ مان لیے demands ایک رہ گئی تھی آپ نے ان کو اسلام آباد پروٹوکول کے ساتھ بھیجے اور وہ demand کیا تھی کہ اس وقت جو آپ کو جاتے ہیں زید حامل صاحب تھے ان کا صیفہ تھا اچھا federal حکومت ان کو credit دیں میں سے ان کو شاید کھگان عباسی صاحب کو whatever اس وقت وہ وزیراعظم تھے ان کو کہا گیا کہ زید حامل صاحب کا صیفہ مانگ رہے ہیں انہوں نے refuse کیا ان کو شباج شریف نے کہا کیا صیفہ لے کے دیں سو اس میں جتنے questions ہیں سارے کا سارا اس میں جو ان کے incompetency decision making کے problem فلاز سارے کے سارے پوری report کو sum up کریں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی صاحب اس وقت کی پنجاب حکومت کے فیصلہ کار جو کہ شباج شریف نے نام بھی لکھا ہے انہوں نے وہ شباج شریف صاحب ہے خاجہ صاحب جو نراز ہیں انہیں پتہ ہے کہ ملک کے sitting پرمیسٹر پر اگر اس طرح کی observation ایک commission high commission جو کہ judicial commissioner found with the supreme court of پاکستان اور ان judge صاحب کا فارم کیا ہو ہے جنہوں نے درنے case پہ اپنی فینڈنگ دی ہوئی ہیں اور انیس بیس ملتی جلتی فینڈنگ کہ ماں سیوہ اس کے کہ شہد ککان عباسی صاحب نے اور ایسن اقبال صاحب اپنے ذمہ لیا ہے کہ اگر ہم نے اس وقت کہا تھا ان کو دی جی سی کو جنرل فیض اس کو جو زیادہ بات ہو رہی ہے یا جنرل باجبہ نے کہا تھا he was acting on the orders of federal government and his own leadership so اس کے بعد commission کے پاس یہ ایک option تھا کہ ان کو site پہ کرتے ہیں خاجہ صاحب جو commission پہ غصہ ہے نا my reading ان کا پورے پورا پرمیسٹر صاحب ان کی cabinet جو ہے نا ساری کی ساری کو انہوں نے باہش ہو حالانکہ وہ تھے نا government of history تھے انہوں نے بڑی جرت دکھائیے انہوں نے اس وقت کے جو main تھے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فیصلے کرنے تھے روکنا تھا اور اپنی duties دینے میں صحیح فیصلے کرنے میں نقام رہے ہیں اور وہ کون تھے اس وقت کے sitting prime minister پاکستان ہے تو اس لئے خاجہ صاحب جو بیٹھے ہیں نا غصے میں بیٹھے ہیں کہ جناب کے کسی عورتے تھے گلے ہی نہیں ہوئی تھے ساڑھے تو یہ کال کو opposition اسی کو بنائے گی انہی کے گلے کا وہ ان کے ججمنٹ کو بھی تو مائل کر دی ہے انہوں نے کہا کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ آئے تھے وہ سر ہوتا رہے ہیں تو بیانیاں فارق ہو گیا ابھی یہ جانیے سپریم کورٹ میں ریپورٹ وہاں پہ پھر بیعث ہونی ہے وہاں پہ پھر یہ آرگومنٹس ہونے پھر وہاں پہ باتیں ہونی ہیں اس میں ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ منجاب گورنمنٹ کے رسپانسپل لوگوں کے جبلہ لکھا ہوا ہے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک وہ کون تھے پنجاب کے رسپانسپل وہ ہی بتا رہا ہوا ہاں جو آپ کے سکرن پرمیسٹر رہی اس وقت تو بھائی صاحب یہ اچھی خاصی اچھا بھائی دیگری ہے جو میں بات کر رہا تھا کمیٹیز کی مظہر انہوں نے آج ہوا یہ ہے ویسے ایک چیز کا کریڈٹ دویں گے ہم پیپلز پارٹی کو وہ اس سے چیز ہے مجھے پتا یہ لگا کہ ایک آرڈنس لائے جا رہا تھا کہ انکم ٹاکس کے ٹرائبیونلز میں اپیلن ٹرائبیونلز میں چینجز ورا کرنے کی تاکہ جو جلدی فیصلے ہوں کچھ ستا ہے تقریباً ٹو پائنٹ سیون قریباً تین ٹرلین خرب روپے فسے میں یعنی لیولز میں تو وہ نکل آئے ویچیز اگوڈ تنگ ہونا چاہیے یہ نکالنے لگے تھے آرڈنس تو کہ انزاداری صاحب نے ان کو پیغام دجوایا کہ یار آپ لوگ ابھی لیجسلیشن شروع کر رہے ہیں تو آرڈنس سے شروع نہ کریں آپ چوائنٹ سیشن بلائیں ایک سی ہفتے اس میں بل کے طور پر لے ہیں تو اس میں تو آ رہا ہے لیکن جو اصل ڈیولپنٹ یہ ہے کہ یہ جیوریشل ریفارمز کمیٹی سب سے پہلے فارم کرنا چاہ رہے ہیں اور آج انہوں نے پیبلز پارٹی کو کانٹیک بھی کیا ہے لاؤ منسٹر صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے وہ کیوں ہیں اسلام باب میں جو ہم سن رہے ہیں بڑی عجیب سی بات سن رہے ہیں ہم سن رہے ہیں کہ پورا ایک ڈرافٹ بن رہا ہے جس میں دو تین امپورٹن چیزیں ہیں اور اس میں میں پہلے بھی بات کر چاہوں ایک تو یہ ہے کہ فکس ٹینور ہو تین سال کی جج کی چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے ججز کی بھی پھر میرٹ ورسس سینیورٹی والا اصول آیا جا رہا ہے یہ بھی ون آف دے پروپوزلز ہے کہ آپ ٹاپ تین جو ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے سینہ ترین ان میں سے ایک بندہ کو چوز کر سکے گی گورنمنٹ یا پرائیم میسٹر پریزنٹ جیسے بھی ہوگا ایز ایز چیف جسٹس اسی طرح ہائی کورٹ کے اندر ٹاپ فائیو جو ججز ہوں گے ان میں سے ایک بندہ یا دو بندے اس پروپنس کی کتنی سیٹس ہیں سپریم کورٹ میں وہاں پہ الیویٹ کر دیے جائیں گے اور باقیوں میں سے کسی ایک کو جو موس سوٹیبل ہوگا اس کو چیف جسٹس اس کورٹ کا بنایا جائے گا یعنی کہ دونوں جگہ پہ کہا یہ جا رہا ہے سینیورٹی میرٹ نہیں ہوگا میرٹ ہوگا میرٹ کون ڈیٹرمن کرے گا یہ بھی بہت بڑا سوال ہے اور یہ اس لئے جب وہ قادر ٹرسٹ والا وہ شہو ہوا تھا تو پرانا جو مقدمہ ہوا تھا جس میں سینیورٹی آیا تھا تو وہ یہ مسئلہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو گیا تھا یہ چیز اب ڈیویلپ ہو رہی ہے اور نمبرز کی گیم اس پر بحث چل رہی ہے اگر جوائنٹ سیکچن بلا کے منڈمنٹس کی جائیں تو کیا ہوگا بہت چلوہوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ایسی چیز ہوتی بھی ہے اس پر میرٹ بھی ہے تو کم از کم چیز جسٹس پریزنٹ چیف جسٹس کو کلیر کر دینا چاہیے اس بات کے اگر یہ ایسی چیز بنتی ہے تو مجھے نہ بنایا جائے اگلے سیجے سے ہونا چاہیے لیکن یہ گیم چل رہی ہے کوئی مانتا نہیں ہے لیکن اگر یہ ہوتا ہے اور میری آج کسی ایک دو لوگوں سے بڑے امپورٹن لوگوں سے بات ہوئی پیپلز پارٹی کے بھی پی ایم ایل این سے بھی انہوں بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے کہا جی پی ایم ایل این کو بہت خوش ہیں بیدہ کرنٹ ٹاپ چیز جسٹس صاحب کیونکہ آبیسٹ نہیں عمران خان کی زندگی پسی ہوئی ہے پیپلز پارٹی بڑی خوش ہے کیونکہ انہوں نے بھٹو سا والا کے اس پی کر دیا سب کچھ سے ہر کوئی خوش خوشی ہے آپ کے خیال میں یہ کتنی سیریس بات ہے اور اگر یہ ہوئی اور یہی چیز جسٹس صاحب اگر ٹینر ملتا ہے کیا کوئیسٹن مارکس نہیں اٹھیں گے جڑی شریف پہ دیکھیں مالک ایک چیز یاد رہا تھے پچھلے پچاس سال میں پاکستان کی سیاستی خیادت نے دو غلط فیصلے کی ہیں ایک ایک سیلیکشن آف دی آمی چیف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس کو لے کر آ رہے ہیں وہ ان کا حمنوا بن جائے گا یا ان کی بات مانے گا اور دوسری جوڈیشری کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب نے جوڈیشری کے حوالے سے ایک ڈیسیجن کیا تھا جو بعد میں ان کے ہی گلے پڑ گیا کہ جی پورن لائرز جو ہیں وہ کیسز میں نہیں آ پائیں گے یہ خطرناک موو ہے اور بدقسمتی سے جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے وہ یہ سوچتی نہیں ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے اگر آپ نے ایک جوڈیشل ریفارم سکین تو یہ for all time to come until and less کوئی نئی پارلیمنٹ آ کے چیزوں کو تبدیل کر دیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ جو ریفارمز کرنے جا رہے ہیں وہ کل آپ کے گلے نہیں پڑے گی اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یہ انہی کے گلے پڑتی ہیں یہ چیزیں ان کے تو اگر ایسا کوئی موو ہے اور جوڈیشری کو آپ اس طریقے سے شیٹرڈ کر دیں کی یا اپنی جس طرح میں نے کہا کہ ہماریاں تو بدقسمتی ہے کہ اب ہم بینچ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا اور پھر لائیرز میں کیا لائیرز اس کو کس طریقے سے ریائک کریں گے تو غیر ضروری طور پہ ایک ایسا محاذ کھول لے گی یہ گورنمنٹ already بہت سے محاذوں میں پھسی ہوئی ہے ابھی جس طرح رہو بھی کہہ رہے تھے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ فیضاباد دھرنے کمیشن کی ریپورٹ جب سپریم کورٹ میں آئے گی تو اس کا سب سے زیادہ نشانہ کون بنیں گے یہ ہم پتہ نہیں کیوں ہمارے یہ جو جتنے پارلیمنٹیریانز ہیں پالٹیشنز ہیں یہ کیوں اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ بھائی آپ سیلیکٹڈ ہیں آپ سیلیکٹر نہیں ہیں تو سیلیکٹڈ آدمی کو سیلیکٹڈ کی طرح بیعیف کرنا چاہیے سیلیکٹر کی طرح بیعیف نہیں کرنا چاہیے ہم جب یہ کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ ہمارے ہی گلے چیزیں پڑتی ہیں اور اگر آپ نے یہ تین سال واری چیز کی تو یہ یقین جانے کہ یہ آگے چل کے انہی کے گلے پڑے گی کیونکہ آج فائد عیسیٰ ہے وہ جیسے عمران خان کہتے تھے ہم نے اپنی پشتاتے تھے چیف الیکٹڈ کمیشنر کو چن کے لگانے کا اور آج انہی کے بارے میں وہ عمر یوب کیا کہہ رہے تھے وہ بھی سن لیں ایک سیکنڈ یہاں دیکھ لیں آج کل چیف الیکٹڈ کمیشنر ماشاءاللہ ریو ڈی جنیرو گئے ہوئے گئے ہوئے صاحب آ کے مزے لینے کے لیے گئے ہوئے پتہ نہیں کس کیلئے گئے ہوئے اور ان کو کینیڈا میں ایمبیسٹر شپ جو ہے وہ ان کو پرامیس کی گئی ہے ان سے وعدہ کیا گیا حکومت کا کہ آپ پولے آپ پی ٹی آئی کی سیٹیں کم کرائیں اور وہ یہاں پہ گنتی پھر کرائیں اور آپ کو ہم لوگ اس چیز سے نوازیں گے ایت سے پہلے بجلی بوم بجلی کا مطلب انہوں نے بجلی مہنگی کر دی تقریباً چار روپے چھانوے پیسے پر یونٹ اس سے پہلے مہنگی کی اور مزید یہ جائے گی میں نے آپ کو جی تو وہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے اب آپ وہ پتہ نہیں جو بھی کرنے یہ میں یہ میں کچھ ہوتا ہے وہ روٹین میں بھی کبھی اگر لگنا بھی تھا تو اب ہر سوالیاں نشان اٹھ گئے بڑی صاحب یہی سوال آپ سے کیا ایسا کوئی چیز کرنا کیا اکل مندی ہوگی دیکھیں مارک صاحب میں نے گزارش کی ہے جب کسی بھی شخص بس بے پناہ طاقت ہو اور اس کا غلط استعمال کرتا جائے اور کوئی ریاکشن آئے پھر وہ ایسی ایسی غلطیاں کرتا ہے ایسی ایسی خائک ہوتا ہے جس میں وہ خود گر جاتا ہے یہ ہسٹری دیکھنا ہے جب سے کائنات مجھے ہیں گورنڈ کو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ چیف جسٹس کو کوشش کریں کہ جی بس اپنا لگا لیں ہماری مرضی سے اپنا بہت اوپا بھی مذر نے صحیح پوائنٹ آٹ کیا عودوں پہ عودے ہوتا ہے مذر صاحب نے کون سی غلط بات کی مذر صاحب نے کون سی بات کی ہر ایک چاہتا ہے کہ چیف جسٹس میری مرضی کا ہے آرمی چیف میری مرضی کا ہے سجنہ ہے محفل اصد تیرے لیے سجائیے اگر مجودہ چیف جسٹس کو فیصلہ نہیں ہونا تو نواز شریف اپنے بھائی کے دور میں تو نہیں آئے تھے نگران حکومت میں آئے بھائے بھائی ہر کوئی نہ کوئی ریزل تو ہوگی نہ بے خودی بے سبب نہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اب مجھے بتائے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ اتنی بڑی سیاسی کرتے ہیں سیاست در خود اپنے آپ کو اتنا کمزور کر رہے ہیں امرار ہاں بھی اس دور میں صرف وان سائیڈ اتصاب کرتے تھے اپنے بدوں کی طرف نہیں حاضراتے تھے کیا مقافہ سے عمل ہوا یہ جو نواز شریف جو چاہ رہے ہیں ایک ذاتی ان کی نرازگی ہے وہ لوگ میں اختلاف کرتا ہوں دب اترام سے چار سال سے انہوں نے شیروانی چلائی وہاں ہر ان کا جلسہ جب لہو اسلام آباد ائرپورٹ پہ پوچھے ہر جلسہ دو دن پہلے تمام حبارات میں وزیراعظم پاکستان چار سال سے ایک بندے نے وزیراعظم کی شیروانی صلاحی ہے آپ اچانک اس کو آٹھ فرمین کو اتار کے کہتے ہیں بھائی یہ تجھے پوری نہیں آتی ہے یہ شہباز صاحب کے لیے ہے تو دو یو تنگ وہ پرسکون ہیں بے شک ان کا بھائی ہے بادشاہوں نے باپ کو پگڑ دیا بھائی تجھے بڑا بادشاہت کا شوہد ہے کہ بچوں کو میں نے حفظ کرانا ہے یہ ہماری ہسٹری ہے اللہ کرے یہ میری اطلاع غلط ہو لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ کمیٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے یہ جو لندن پلان کو ذکر کرتا ہے یہ اس کا حصہ ہے آپ بتائیں جوڈیشری آپ صرف دیکھ لیں مجھوڑا فائد لیسا صاحب نے کون سا فیصلہ کیا جس نے پی ٹی ای کو ختم کرنے کی کوئی نہیں کی اگر یہ جوڈیشری کی موو کرتے ہیں کیا فوکس ایکانومی نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں پر نہیں ہونا چاہیے یہ کن چیزوں کی طرف چل رہے ہیں یہی بات آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوز جو ہے وہ کہتے رہے انٹرویوز میں میں عمران خان صاحب کو کہتا کہ چھوڑیں آپ کو ایکانومی پر ایکانومی فوکس کریں وہ کہتے ہیں نہیں ان کو میں نے فکس کرنا ہے جیل میں ڈالیں اور سب جیل میں بھی ڈالیں وہ نتیجہ سامنے اب یہ بھی وہی کرنے جا رہے ہیں سپوز لے کہ آپ کے ایشیو جو ایکانومی کریں لیکن اب ایکانومی کو نواز شریف صاحب نے تو نہیں سنبھال لی he's out of business ایکانومی اگر اچھی بوری جوب یہ شباز شریف صاحب یا ڈار صاحب جیسے کہہ رہے ہیں وہ سنبھالیں گے وہ دیکھیں گے سو یہ تھوڑی سی تبلے پر سنگت جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ میں سائیڈ وہ کیا کہتے ہیں سائیڈ آئیٹم جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے سو جوڈیشری کے پاس جانا ایک آپ نے ان پر تھوڑا سا ایک دباؤ رکھنا ہے مجھے جو ان کا انکمفٹبل ایک چیز لگتی ہے جہاں سے جو بات ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ موسیل نقوی صاحب کو انہوں نے سکسیسفولی بلاک کیا ہے جو ان کے وہ ڈارلنگ سمجھے جاتے ہیں اس کے سٹیویشمنٹ کے ان کی مرضی کا بھی تک ایجی نہیں لگ سکت تقریبا میں راکھل دو ہفتے ہونے والے اگر میں غلط نہیں کہہ سا وہ نہیں لگ سکتا اگر آپ دیکھیں تو بڑے معاملات میں اسٹیویشمنٹ کو وہ تھوڑا سا پیچھے لے کر گئے ہیں اور کوئی قیامت نہیں ہے جب انہوں نے یہ کہا یہ چاہتے یہ ان کے لاتلے ہیں یا انہیں کے ڈارلنگ ہیں یا انہوں نے تین چاہ لوگوں کو جو نام لیے کوئی قیامت کہیں سے نہیں آئی سو میاں نوائشری صاحب ہوں یا یہ زرداری صاحب یہ بڑی لمبی ریس کے گھوڑے ہیں یہ عمران خان صاحب کی طرح نہیں ہے فوراں جاؤ ٹکر مارا اور خود کو اپنے اندر کرا لو اور آ کے اپنی چیزیں کتھوڑے ہیں سو یہ اس کے جوڈیشری کے ساتھ جہاں پہ یہ جا رہے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں اس میں جوڈیشری کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا سر they will be happy یہ اوپر ٹاپ پہ بندے بیٹھے اسٹیویشمنٹ کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آج جائیں آپ کے اسٹیویشمنٹ کیوں روکے گئے ان کو وہ کہیں جی تھی کہ آپ کا رائٹی اپ چلے جائیں تو مجھے کہیں پہ میں پھر کہہ رہا ہوں پاک سال میں ہونے کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے اٹیلی ٹیم مطلب کچھ چیز اگر آپ بھی صاحب جو اس میں گفت کو کرے بیر نکلے تو سیناریو بدلا ہوا کچھ اور چیزیں ہوں لیکن یہ ساری کلکولیشن کی ہوئی ہے انہوں نے ساری چیزیں اپنی کی ہوئی ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں سر اس پہ جوڈیشری جو ہے آپ کی میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب جا رہے ہیں جو اس پہ ان کو کوئی وہاں سے نیکٹیو فیڈ بیک ملنے والا ہے یا سوچ سمجھ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ کہتے ہیں محمو گیٹ پہ کہتے ہیں اسے شباز شریف صاحب اور میاں صاحب دونوں گئے تھے تو ریزالٹ کیا نکلا تھا وہاں سے وہ کمیشن بنوا کے لئے تھے اس وقت میں حسین حکانی صاحب پہ اور دیگر لوگوں پہ سو اگر وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ وہ اس وقت جاتے ہیں جب انہیں تھوڑی سی وہ تصنی ہوگی کہ ہاں کہ میمو گیٹ کی طرح وہاں سے ریسپانس جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ میاں صاحب انہیں کچھے پہ پاؤں نہیں رکھنے والا ہے میں یہ ریڈنگ آئی میں بھی رونگ وقت ختم ہوگیا نا دی یہ دو کافی امپورٹن ریشوز تھے لیکن میرا خیال اس ملک کا مسئلہ معاشی مسئلہ سب سے بڑھا ہے ابھی سعودی ڈیلیگیشن آیا ہے جس پیٹ سے پرائیم نسٹر کے دورے کے بعد سعودی ڈیلیگیشن نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا اور جس سائز کا بھیجا اس نے مارکٹس میں بھی بڑی ایک تسلی کا ایک امیج سایا اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کا رزلٹ بھی ان چیزوں پر گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے پیٹرل اور مہنگا ہو گیا ہے مہنگائی اور بڑھ رہی ہے اس پر فوکس کریں بیجلی کی چوری روکنے پر فوکس کریں عام لوگوں کے حالات بہتر کرنے پر کریں اگر انہی پاور گیمز میں چلیں گے کہ کون سا جج ہمارا ہے کون سا جج ہمارا نہیں ہے دوزار سترہ سے ہم نے فیصلے کروانے ہیں اس سے پہلے سازیس کیا ہوئی تھی ایڈونٹ ٹھنگ ویل گو اینی ویر بڈ ڈاؤن بی ہوپ کہ یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے خدا کا واسطہ ہے لوگوں کے بارے میں سوچیں لوگوں کے مسئلوں میں سوچیں اپنی پاور گیم سے باہر نکلیں اجازے دیجئے اللہ حافظ